ہمارے پروفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی اللہ نے بھیجی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا اس دنیا میں کہ وہ جو پروفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے اندر ان کے دن میں ان کی آتما میں قرآن کو اتارے بکرز جو پروفیر محمد صاحب ہیں انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو وہ ایمیلیٹلی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ڈکٹیٹ کرتے اور پروفیر محمد صاحب لکھتے رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں کیا چیزیں ہائیلیٹ کی ہیں سو لیسٹار دا ویڈیو اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے نرازگی کے خوف سے آپ نے حق بات کہنے سے نہیں شرما آپ نے حق بات کر دی بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا امم آئشہ کہتی ہے کہ حضور الاسلام تو حق بتانے میں کوئی بخیل نہیں تھے اگر آپ نے قرآن سے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو سورة تحریم کی آیات وہ چھپا لیتے ہیں تو نبیر اسلام کی بیویوں کے حوالے سے وہاں نبیر اسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا لیکن آپ نے تو اچھا ہمارے یہاں پہ بریلوی مکتب کے لوگ اور اہل تشیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بظاہر غصہ فرمایا ہے یا غزب کا اظہار کیا ہے یہ غزب پنجابی والا نہیں عربی والا نرازگی کا ان آیات کا درس دے نہیں ارام ہے بارش شریعت کے شروع میں لکھا ہے حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت کہ اس قرآن کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ آیات ہیں جن آیات میں نبیر اسلام کے ساتھ اس لیول کی گفتگو ہوئی ہے قل انی یخاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی قل ارائیت من اہلکنی اللہ وممعیہ رحمنا نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے حلاق کر دے یا میرے ساتھیوں کو تو بتاؤ کافر کی زوم میں ان کو عذاب سے کون بچا سکتے ہیں قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورة الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں اور کوئی تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے اور نبی کو بچا سکے ہم ان کی شارک کاٹ دیں اتنی سخت آیات قرآن کی پھر آیا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوگی یہ تو ہمارا فضل ہے ہم چاہے تو اس کو لے کے بھی جا سکتے ہیں اتنی سخت سورة الاحقاق میں اے نبی تم فرماو میں کوئی نیا رسول نہیں ہو مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا اتنی سخت آیات یہ وہ ساری آیات جن کے اوپر بین ہے نا یہ ساری آیات وہ ہیں جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے انہوں نے جب یہ بین کر دی آیات تو انہوں نے کافروں کو کس مو سے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہ تو ساری آیات پڑھنے ہی گستا کی ہے یہ تو آہد پڑھنے ہونا خود اپنے اوپر 295c لگوا لے گا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا نبی علیہ السلام نے خود لکھا ہوتا تو یہ جو آیتیں مبارکہ ہیں اے نبی تم فرماؤ کہ صورت العراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں اگر میں غاب جان لیتا تو خیرِ قصی جمع کر لیتا نہ میں تمہارے ڈفے کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا میں تو خود پابان ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے میں تو ڈر سنانے والا ہوں اگر نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس اس لئے صورت العذاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں یہ شرماتے ہیں تم سے بات نہیں کرتے تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی بیوییں جو ہیں وہ دیوار کی طرح موں کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب میں مان نکلے تو کوئی زہرک گھاری اتنا تنگ تھا تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرماتا تو جب یہ وہ تو نکل جائے کرو یہاں سے ہر معاملے کے اندر حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تعمل لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کے نازل ہونے کا انتظار کیا صورت النہور کا ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ ڈسکیشن قرآن کے اندر آ جاتی یہ ساری وہ آیات ہیں کوئی ایک نیجے ہے جو تو جان چھڑا لو ساری یہ سیکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295C لگتی ہے جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے ہیں ایجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہیں تو پھر سارا ہم کیوں نہ کہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابوں اچھا یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گزتاگی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی نہ 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 انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے نا تو وہ پھر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں صاحبہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں تو جس جس طریقے سے آپ صاحبہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہے کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرط کام بھی دیکھا نہ بولنا کوئی نہیں وہ اپنی لین سیدھی کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن تو نہیں کسی کو لین سیدھی کرنے دیتا قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے میں کوئی شاعر نہیں ہوں میں کوئی فلسفی نہیں ہوں اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پر ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شہراء بھی پریشان ہو گئے ہیں تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا ڈزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہو اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی سورہ علنام میں بھی آئی سورہ زمر میں قل انی خاف انعصائیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماو میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تب باپ بیت شاہی کوئی نہیں پڑھنا رہے جو بلائے تھے ہاں پھر کون کی دکانیں بند تو آج بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے یا ہیں جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ کسی خود ہیومن بینگ نے لکھی ہے اور اسے نام دے دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بہت طرح کی لوگ ہوتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپینین ہوتا ہے کوئی کسی چیز کو اگری کرتے ہیں کوئی ڈسگری کرتے ہیں بس اس بس اس ویڈیو میں علی میرزل صاحب نے بہت سارے ایکسے ایکزمپل دیا ہیں جس میں یہ چیز بھی مینشن ہے کہ جو اللہ ہے اگر وہ گصہ کرتے ہیں یا انہوں نے کچھ بولا ہے تو انہوں نے نبی کے لئے بھی بولا ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے لئے کوئی اپنی بیوگرافی لکھنا بیٹھوں آج کی ڈیٹ میں یا میں کچھ بھی ایسا چیز لکھنے شروع کروں جس میں میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو یہ چیز لکھ رہی ہے اور وہ میرے بارے میں بھی اس بھوگ میں کچھ لکھنا چاہتی ہے تو میں کبھی بھی اپنے بارے میں کچھ نیگٹیو چیزیں یا کچھ ایسا نہیں منشن کروں گی کہ وہ تھرڈ پارٹی ہے جو ہے وہ میرے سے گصہ آئے یا میرے اوپر بھی گصہ کر سکتا ہے یا یا کچھ بھی چیز ایسی جو نیگٹیو ہو تو وہ میں کبھی نہیں منشن کروں گی میں کوئی بھی نہیں کرے گا تو بٹ جو ہماری قرآن ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ نے بھی کئی ایسی چیزیں بولی ہیں کہ وہ اگر کچھ گلتی نبی بھی کریں گے تو وہ انہیں بھی نہیں بکشیں گے لیکن کیا ہے کہ انہوں نے نبی کو بھیجا تھا اس دنیا میں کہ وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں اگر نبی بھی دنیا میں آکے یہ کہنا شروع کر دیتے سب لوگوں کو کہ میں ہی خدا ہوں یا میں ہی اللہ ہوں تو اس چیز کے رپکیشنز ہوتے اور اللہ ان کو بھی ایسے ہی پنیش کرتے تو قرآن میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے ایک پٹیکلر سورہ میں کہ نبی تم یہ بتاؤ کہ اگر میں نے نا فرمانی کی اللہ کی کسی حکم کا تو جو قیامت والا دن ہوگا اس دن اللہ کا جو عذاب ہے وہ میرے اوپر بھی آ جائے گا تو اگر نبی خود لکھتے تو وہ تو ہو سکتا یہ لکھ دیتے کہ میں تو جو کروں وہ سب ٹھیک ہیں لیکن اگر باقی آپ جنتہ لوگ کچھ ایسا کروں گے تب آپ لوگوں کے اوپر آزاب آئے گا لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی ہو جو اللہ کی حکم کی نا فرمانی کرے گا ان کے اوپر آزاب برسے گا تو اندہ سیم بھی کافی سارے اگزیمپلز ہیں جو علی مرزا صاحب نے منشن کیے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوگا تو اللہ کا جو گصہ ہے وہ رسول پاک کے اوپر بھی سیم ہی ہوگا جو کہ ہم لوگ گلتی کرتے ہیں ہمارے اوپر ہم لوگ گلتی کرتے ہیں یا اللہ کی کسی حکم کی نا فرمانی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جو اللہ کا آزاب آئے گا وہ سیم انہوں نے نبی کے لئے بھی کتے ہی نالک سے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں جرور بتائیے آپ لوگ میں سے کتنے لوگ اشواش کرتے ہیں کہ اللہ کے دوارہ رسول پاک میں اتاری گئی تھی اور کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں شاید انہوں نے خود سے ہی لکھی تھی یہ ساری ورڈنگ انہوں نے خود بولی تھی جو صحابہ ہیں انہوں نے لکھی دیں تو پلیز کومنٹ میں جرور mention کیجئے اور آج کی ویڈیو میں یہ ہی ختم کرتی ہوں باب بائی